اور میں ڈیفنس میسٹر صاحب کے نالج میں بھی لے آؤں کہ کافی عرصے سے اس پہ بات ہو رہی تھی ہمارے حکومت کے وقت میں بھی اور آنریبل چیرمن سٹینڈنگ کمیٹی فور لائن جسٹس ورک صاحب شاید تشریف فرما ہوں اس وقت وہ بھی مجھ سے اس پہ بات کرتے تھے اور میں نے کیابنٹ میٹنگ میں پرائیم میسٹر عمران خان صاحب کے سامنے اور کابینہ کے سامنے ایشو رکھا تھا اور اس وقت ایک کیابنٹ ڈیسیجن بھی خان صاحب اس پہ ہوا تھا کہ میں نے تجویز دی تھی کہ اس کا نام قائدیعظم انٹرنیشنل ائرپورٹ رکھا جائے ایک کاؤنٹر بات آئی تھی ایک وقت پہ کہ جناہ انٹرنیشنل کراچی میں ہے لیکن قائدیعظم انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نام سے کوئی نہیں ہے اور اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے قائدیعظم ہمارے قائد ہیں تو کسی بھی پولیٹیکل لیڈر یا کسی شخص کی بجائے اگر قائدیعظم کے نام سے پاکستان کے کیپٹل میں جو ائرپورٹ ہے اس کا نام آ جائے تو پوری دنیا میں ایک چیز کلیر ہوگی کہ قائدیعظم انٹرنیشنل ائرپورٹ اسلام آباد شکریہ خواجہ محمد عاصف صاحب سر اگر میرے بھائی کی یہ خواہش ہے تو جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام چینج کے قائدیعظم انٹرنیشنل ائرپورٹ رکھ دیتی جی راجہ پرویز اشہ صاحب سپلمنٹری تینکیو جنابے سپیکر میں فاضل فزیر صاحب اور ہونریبل ممبر سے یہ مزارش کرنا چاہوں گا کہ اس چسلے میں جب یہ ائرپورٹ بن رہا تھا نیا تو اسی ہاؤس میں ایک ریزولوشن پاس ہوگا تھا کہ اس کا نام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہے اور اسی شہر سے مقیدہ ایک ڈریکشن بھی جاری ہوئی تھی اور یہ ہے کہ اس کا نام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ائرپورٹ رکھا جائے شکریہ خواجہ محمد آسل صاحب جی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اس ہاؤس میں کی کاروائی میں یہ دسکیشن ہوئی تھی لیکن میں تو وہی سٹیٹ کر رہا ہوں یا وہی بیان کر رہا ہوں اس ہونریبل ہاؤس کے سامنے جو کاروائی جو ہوئی ہوئی ہے میں اس کے پروز اور کونز یا اس میں کوئی تبدیلی لانے والا کوئی سلسلہ جو ہے وہ تو ہاؤس کی مرضی ہے جس وقت مرضی اس کو انیسیٹ کر رہے ہیں سلسلہ جو سلسل بات خواجہ مجھے سلسل افراد خواجہ مجھے سلسلہ جو ہوں صحیحہ مجھے ��رہ سلسل 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 وقت خواجہ شکریہ فرحال رہا جس کے ذریعے سے اس کو فردر ریگولیٹ کیا جاتا ہے فیلال یہ سارا جو ریگولیشن ہیں یہ سی ڈی اے ڈیل کرتی ہے خوشائند بات یہ ہے جیسے فاظل رکن نے بھی کہا اسلام آباد اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے شاید پاکستان کا وہ واحد شہری علاقہ ہے جس میں جنگلات کا تناسب اٹھائیس اشاریہ ستر فیصد کے قریب ہے جو کہ بہت حوصلہ افضائی ہے ٹوٹل ایریا کا اور جو ہاؤزنگ سائیٹیز کے حوالے سے جو جنگلات افیکٹ ہوئے ہیں وہ نوے ہزار چھے سو ایکٹر میں سے چار سو اٹھالیس ایکٹر ہیں تو وہ تناسب سے دیکھا جائے وہ بہت زیادہ شاکنگ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ اچھی تجویز ہے اس پہ سی ڈی اے کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک سٹیڈی کرے کہ آیا ان ریگولیشنز کو مزید سٹرنجنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں پابند بنایا جائے کہ جب وہ اپنی تعمیرات کر چکے ہیں تو اپنے ایریاز کو اور زیادہ سے زیادہ سرسبز کریں گرین کریں جی نوزت صادق صاحبہ سپلیمنٹری جی سپلیمنٹری آپ کا شکریہ جناب جیمن سپیکر صاحب سپیکر صاحب میرا سوال ویسے یہی تھا جو انہوں نے جواب آپ دیا ہے کہ جب کوئی بنتا ہے کنسٹرکشن ہوتی ہے اور وہاں سے ٹریز کو ختم کیا جاتا ہے تو آیا اس کو کوئی پابندی کیوں نہیں اس کے اوپر لگاتے لوگوں پہ کہ وہ وہاں پہ اور ٹری پلانٹیشن کریں تاکہ اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے جی منسٹر صاحب میں نے پہلے عرض کیا ہے جی بڑی اچھی تجویز ہے میں دوبارہ دیکھتا ہوں ریگولیشنز کو بھی اور سی ڈی اے سے ٹیک اپ کرتے ہیں جی اور جب یہ انو سی دیا جاتا ہے ان سے یہ کمیٹمنٹ انڈر ٹیکنگ بھی لی جائے اور جس طرح باقی سہولیات کے لیے ان سے کچھ زمینیں مورگیج کرائی جاتی ہیں گیرینٹیز لی جاتی ہیں وہ رہتی ہیں فیلڈ میں جب تک کہ وہ کام یعنی وہ سڑکیں سکول کبرستان نہیں بن جاتے اسی طرح پلانٹیشن کا بھی ایک فیکٹر ہے اس میں میں نے جیسے پہلے عرض کیا چیف کمیشنر اسلامباد جی اور ان سے یہ کہیں گے جو چیئرمین ہیں سی ڈی اے کے ان کے اوفیشلز بھی بیٹھے ہوں گے دے ویل ٹیک ڈاون اور آل گیٹ بیکٹو دونرے بل میمبرز بوٹھ آف دیم ٹھیک ہے جی شگفتہ جمانی صاحبہ نیکس قویشن بہت شکریہ جنبی سپیکر آپ نے موقع دیا کبھی میڈل بینچرز کو بھی موقع دیا کریں نا سپلیمنٹ جی پوچھنے کے لیے پڑھئیے اب آپ نا کوششن نمبر میں بات پڑھتی ہوں لیکن میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی کوششن نمبر پڑھئیے کوششن نمبر تو پہلے پڑھئیے نا آپ تو بہت پرانی میمبر ہیں میرا کوششن نمبر ہے فیفٹین جی آنسر بھی ٹیکن ہے ریڈ سپلیمنٹری کیجئے اب سر میں اپنی سپلیمنٹری پہ آنے سے پہلے کوششن نمبر جو تھرٹین میری کلیگ نے پوچھا تھا منسٹر آف ایوییشن سے جو ائرپورٹ کی بات ہو رہی تھی اس پہ جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے فرمایا راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو پوائنٹ ریس کیا اس پہ منسٹر صاحب نے جو جواب دیا میں اس پہ صرف اتنا کمٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے ایک نیشنل اسمبلی سے ایک ریزولیشن پاس ہوا تھا کہ اس ائرپورٹ کا نام محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے نام پہ رکھا جائے تو اس سے کیوں ان ایراف ہو رہا ہے اب میں آتی ہوں اپنے کوسچن پہ سر میرا کوسچن جو 15 ہے وہ ہے کلائمٹ چینج کی ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے بڑا تفصیلی اور مبہم انداز میں جو ہے اس کا جواب دیا ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فنڈز جو ہیں جی سی ایف کی جانب سے متوقع گرانٹس تھرٹین ٹوئنٹی نائن ملین امریکی ڈالر ہے اور بہرحال انہوں نے سارا امریکی ڈالر میں انہوں نے اپنا حساب کتاب بتایا ہے اور انکسچر پہ جانے سے پہلے اے پہ جو پروگرام ہے انڈز بیسن کلائمٹ ایگری کلچر اس پہ انہوں نے بتایا ہے 35 ملین ڈالر کا پروگرام ہے یہ اچھا جی سوال ڈالر اور ملین سے جو کم کی بات ہے ہی نہیں اس جواب میں تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تو انڈز تو سن تک جاتا ہے تو یہ پروگرام کیا ہے اور سن میں اس پر کیا کام ہو رہا ہے جی منسٹر صاحب یہ کیا ڈالروں میں آپ کرتے رہتے ہیں روپوں میں بھی کیا کریں روپوں میں بھی اس کا بریکٹ میں روپیز بھی لکھ دیا کریں نہیں سر جواب میں تفصیلات تو ہیں بریکٹ میں روپیز بھی لکھ دیا کریں جی سر ٹھیک ہے ساتھ پیسے اگر دیکھیں تو ساتھ انہوں نے جو جمع کریا ہے انیکشورز ہیں اور انیکشورز کے اندر اگر ملعظہ فرمائیں گے این ایکسٹر یہ اے بی سی ڈی ای اور ایف لگائے گئے ہیں جن میں تفصیلات درج کی گئی ہیں اور وہ سیکریٹریٹ میں اویلیبل ہیں اگر فاضل رکن مناسب سمجھے ان کو وہ دیکھ سکتی ہیں اور اس میں یہ جیسے میں فور ایکزامپل اے کو دیکھ رہا ہوں کہ سکیلنگ آپ آف یہ جو لیک ہے اس کی حد